ہدا عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات کی اس نے اجازت چاہی آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ یہ اپنی قبیلے کا برا آدمی ہے یہ اپنی قبیلے کا برا آدمی ہے یہاں فرمایا کہ یہ شخص اپنی قبیلے کا برا آدمی ہے پھر آپ نے فرمایا اس کو آنے کی اجازت دے دی پھر وہ آگیا آپ نے اس کے ساتھ گفتگو بہت نرمی سے فرمائی جب وہ چلا گیا تو عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو اس شخص سے بڑی نرمی کے ساتھ آپ نے بات کی اور پہلے آپ نے اس کے بارے میں وہ بات فرمائی تھی کہ وہ اپنی قبیلے کا برا آدمی ہے آپ نے تو اس سے بہت نرمی سے بات کی ہے اور آپ نے اس کے آنے سے پہلے ارشاد فرمائے یہ آدمی اچھا نہیں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نذیر درجے کے لحاثی بدترین آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بدزبانی اور سخت کلامی کی در سے لوگ اس کو چھوڑ دیں یعنی اس سے ملنے اور بات کرنے سے گوریز کریں ایک تو یہ سبق دیا کہ ہماری گفتگو تو ہمارے اخلاق کے لحاظ سے ہمارے اپنے اخلاق کے لحاظ سے باقی اللہ کے ہاں وہ شخص بہت برا ہے جس کی بدزبانی اور سخت کلامی کے ڈر سے لوگ اس سے ملنے سے گوریز کریں اس سے ملنے ہی نہ چاہیں یہ آدمی زبان کا اچھا نہیں یہ آدمی ملاقات کے قابل نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برا آدمی ہے آپ علیہ السلام کے جواب کا حاصل یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی شریر اور برا ہو جب بھی اس سے بات نرمی سے اور شریفانہ طریقے سے کرنی چاہیے نہ کہ بدزبانی اور سخت کلامی سے اس لیے کہ اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے شخص سے ملنے اور بات کرنے سے گوریز کرنے لگ ٹھیک ہے وہ مر آدمی ہے وہ اپنے قبیلے کا اچھا انسان نہیں ہے لیکن ہم نے تو پھر بھی اپنے اخلاق پہ رہنا ہے اپنے قدروں میں رہنا ہے ہم نے تو بدتویز آدمی کے ساتھ بدتویزی نہیں کر دی تو ہم نے تو اپنے اخلاق کا اور اپنی شخصیت کا خیال لکھنا ہے اس لیے کہ اگر آدمی سخت کلامی سے بات کرے گا اور برے رویے سے بات کرے گا تو لوگ اس سے بات کرنے سے گوریز کریں گے اور جس شخص کا یہ حال ہو اللہ کے نذیک بہت برا آدمی ہے اور قیامت کے دن اس کا حال بہت برا ہوگا آپ علیہ السلام نے ایک دعا لے سے پہلے اس کے متعلق اطلاع دے دی اور غالباً یہ اطلاع اس لیے دی تھی کہ وہ اس کے سامنے محتاط ہو کر بات کرنے تک وہ آیا نہیں اور آپ نے کہا فرمایا یہ شخص اپنے قبیلے کے اچھا آدمی نہیں ہے تاکہ محفل والے لوگ یہ بات سمجھ جائیں کہ اس کے سامنے جو بات کرنے ہیں محتاط ہو کے بات ہر بات اس کے سامنے نہیں آنے چاہیے اور کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں گے کسی شرعی آدمی اور بھر آدمی کے سامنے جو نہیں کی جاتی وہ اس کے سامنے نہ کریں اس لیے پہلے سے اس کی خبر کر دی یہ غیبت نہیں تاکہ اس کے شرع سے بچا جائے اس کے فتنے سے بچا جائے اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے اہلِ محفل کو خبردار کیا یہ بات پیش نظر تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اذکر الفاجرہ بمافیہ لیکی یا احضر الناس فاجر اور بدکار آدمی میں جو برائی ہے اس کو لوگوں سے ذکر کرو تاکہ اللہ کے بندے اس کے شرع سے محفوظ رکھا ایک برا آدمی ہے اور لوگوں کو اس سے ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے اور لوگوں کے لیے وہ نقصان کا باعث ہے تو اس کے عدم موجودگی میں اس کا برا تذکہ کرنا غیبت نہیں اس خیال سے کہ لوگ اس کے برائی سے اور اس کے شرع سے محفوظ رکھا تو آپ علیہ السلام نے اسی مسلحت کے تاعت اس کے آنے سے پہلے آپ نے اگاہ فرما دیا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوں کہ آدمی شریر اور برا ہونا معلوم ہو تو اس سے گفتگو بھی دروی سے کرنی چاہیے یہ نہیں کہ برے آدمی کے ساتھ آدمی برا بن جائے بد اخلاق آدمی کے ساتھ آدمی بد اخلاق بن جائے لیکن اپنے اخلاق تو آدمی نہ خراب کریں اور اپنی اچھائی پر تو اس سے کہیں کہ اپنی اچھائی کا اس سے کہیں کہ وہ تو اپنی اچھائی اور اپنی اخلاق اور اپنی قدریں تو خراب نہ کریں اس کی خاتف اس کی لیے تو آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ ایک آدمی برا ہے تب بھی اس سے بات نرمی سے کرنی چاہیے ہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ شخص آیا تو آپ علیہ السلام کے چہنے پہ انبسات مطلب یہ کہ جس آدمی سے آپ نے خندہ پیشانی سے آپ نے ملاقات کی اس سے معروفوں کے بعد لوگوں کا یہ خیال کہ جن لوگوں کی برائی اور برکداری ہم جانتے ہیں اس سے اچھی طرح ملنا بھی نہیں چاہیے یہ درست نہیں اپنے اخلاق کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنی اچھائی اس کے سامنے بھی رکھنے چاہیے ایسا نہیں کہ برے آدمی سے آدمی اچھے انداز سے نہ ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم